ہلو دوستو میں ہوسائیمہ پیرزادہ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم جس نیوز پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران خان اور مزید اس پر ہم آگے جا کر بات بھی کریں گے تو عمران خان جو ہے ارسٹ ہو گئے ہیں اسلام آباد سے جو کہ ہائی کورٹ میں ایک کیس کے اوپر اپنی پیشی دینے آئے تھے اور رینجرز جو ہیں انہوں نے ان کو گھسیڑتے ہوئے جو ہے وہ عدالت سے باہر لے کر آئے ہیں اور جس طرح سے ان کو گھسیڑا گیا ہے اور لاتھی کے زور پر ان کو گھریوان سے پکڑ کر گھسیڑ کر لے کر آئے ہیں باہر یہ پاکستان کی ہسٹری کا حصہ رہے گا یقیناً کسی کو عدالت سے اس طرح سے کھینچ کر لے کر آنا یہ ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ توہین عدالت ہے کیونکہ وہ عدالت کی بیچ اندر کھڑے ہوئے تھے اور وہی سے ہی ان کو گھسیڑ کر لیا گیا ہے اس بار ان کو ارسٹ کر لیا گیا ہے پہلے جب ان کو ارسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو پبلک روڈ پر نکل آئی یا پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے وہ ارسٹ نہیں ہو پائے لیکن اس بار کیونکہ وہ عدالت میں آئے ان کو یہ کہ آپ آئیں عدالت میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا اور جب وہ آئے تو وہ ان کو عدالت میں ان کو پکڑ کر باہر لے کر آیا گیا اچھے یہاں پر میں آپ کو ایک ران خان عدالت آنے سے پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جہاں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے ہوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب جو آج پاکستان میں حالات ہے کہ قوم کا وقت آ گیا ہے کہ باہر نکلنے کا میں نکل رہا ہوں جان کو خطرہ ہے دو دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی میں نام لیتا ہوں دونہ دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا اور آلرہی ان پر کافی بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں جس نے آپ دیکھیں تو الیکشن کے دوران بھی ہوئے ہیں اور ابھی ریسنٹلی بھی ان پر جب وہ اسلام آباد جا رہے تھے تو تو وزیرہ باد میں ان کے اوپر یہ حملہ بھی ہوا تھا جو کہ فائرنگ کا ہم نے دیکھا تھا جو کہ سوشل میڈیا پر بھی ہوا تھا تو یہ ہم کہہ ستے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان پر ہوا تھا اور جس کی وجہ سے انہوں نے عدالت میں آنے سے پہلے یہ ویڈیو بھی وائرل مطلب کی جو کہ وائرل ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کی اوپر بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو پہلے سے ہی یہ بات پتا تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور وہی چیز آج دیکھنے کو مل رہی ہے تو جس طرح سے خان کو ارسٹ کیا گیا ہے یہ میری نظر میں اور بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک توہین عدالت ہے کیونکہ عدالت سے کسی کو بھی اس طرح سے گھسیٹ کر لے کر آنا یہ کبھی بھی ایسا ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا جو اب دیکھنے کو مل رہا ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی کنڈیشن کرنٹ پاکستان کی چل رہی ہے اور جو چیزیں دیکھ رہے ہیں جیسے عمران خان کا آج کا کیس تو اس سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے جو وقت ہے وہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے اور کرٹیکل سیچویشن ہونے والی ہے جنرل فیصل جو ہیں ان کا بھی نام لیا گیا ہے کہ یہ سب انہوں نے کروایا ہے اور ساتھ ساتھ تان اس وقت جو ہے وہ ایک کومیڈی سرکس بنا ہوا ہے جہاں پر جس کا دل کر رہا ہے جیسا دل کر رہا ہے توڑ پھوڑ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آگ لگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں ایون دو میں یہاں پر وہ ویڈیوز اس طرح کی اپلوڈ نہیں کر سکتی یا پھر اس ویڈیو پر مینشن نہیں کر سکتی وہ آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ روڈ پر نکل کر آگے ہیں بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بے نظیر بھٹو کے ٹائم پر جو سیچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے وہی سیچویشن اب دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے جو کہ پاکستان کی جو فیوچر ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ بری ثابت ہونے والی ہے اس کو جلائیں گے تباہ کریں گے تو زائی سی بات ہے بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا تو خیر آرمی کے گھروں میں بھی انہوں نے آگ لگائی ہے جو لوگ پی ٹائی کے نکل کر آئے ہیں زائی سی بات ہے وہ ان کو ارسٹ کرنے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہاں پر ہیں ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پبلک کو اس چیز کا ڈر ہے کہ ان کے ساتھ کچھ پلٹا پلٹا کیا ہے جس کی وجہ سے پبلک روڈ پر نکل کر آئی ہے اور اسپیشلی اسلاح آمباد میں آپ دیکھیں تو کافی کنڈیشن ورس نظر آئی ہے اور ایون دو لوگ جو ہیں وہ جو کمانڈو ہیں ان کے اور جو فیصل ہیں جنرل فیصل ان کے گھر کے باہر جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ ہمارائی کیے ایون دو ایر بیس جو ہیں وہ بھی سننے میں آرہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آگ لگائی ہے اور انتباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کافی نیوز میں یہ بھی آرہ ہے ایون دو میں ایکیوریٹ نہیں بتا رہی ہے کیونکہ مجھے بھی جو سوشل میڈیا پر میں نے ویڈیوز دیکھیں ہیں پکچرز دیکھیں ہیں تو اس کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے ایر بیس پر بھی آگ لگائی اور کافی نقصان مہا پر بھی کیا ہے سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے یہ ساری سیچویشن دیکھیں اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ امران خان جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیچویشن ہے یا کنٹری ہے اس کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں ایک نیا پاکستان کا ویژن لے کر آئے لیکن جہاں در مجھے لگتا ہے تو امران خان صاحب جو ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے ان کو ساری گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا تب ہی جا کے پاکستان جو ہے وہ آگی گرو کر سکتا ہے جیسے آپ ہم کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے کیا پاکستان کی کنڈیشنز صحیح ہو سکتی ہے ایسے ٹائم پر ہم موجود ہیں جس ٹائم پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکنومی اتنی زیادہ ڈسٹرائی ہو چکی ہے پاکستان اس وقت کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اور پاکستان میں ڈیویلپمنٹ بلکل بھی موجود نہیں ہے اور جبکہ کوئی گورنمنٹ یہاں پر سٹیبل نہیں ہو پاری ہے پاکستان میں جو کہ پاکستان کی بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک واحد ایسی کنٹری میں ہوگی جس میں کوئی گورنمنٹ سٹیبل ہوتی ہی نہیں ہے آتی ہے کچھ ٹائم کے بعد چلی جاتی ہے عمران حان صاحب بھی اسی وجہ سے جب سے اپنی کرسی سے ہٹے ہیں تب سے انہوں نے بس ایک ہی جو چیز کیا اور وہ یہ ہے کہ احتجاج کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں اور دوسرے گورنمنٹس بھی اپنا بہت ہی اہم اور بھرپور جو ہے وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نئی رول ادا کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہے وہ حالات اور سے ورس سے ورس کر رہے ہیں کوئی کاروبار کا ہمارا یہاں پر سسٹم ہے نہیں کوئی بزنس من آکے بیٹھا ہوا نہیں ہے یہاں پر کوئی انڈرنیشنل کمپنیز آکے کام کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی ریس انگلی سویڈم کی کمپنی ایجنسی جو ہے انہوں نے بھی یہاں سے جو راستہ ہے وہ کلیر کیا ہے اپنا خاتہ کلیر کر کے نو دو گیارہ ہو چکے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر بس یہی ہے کہ امران خان نے آنا ہے بھٹو نے آنا ہے اور نواز شریف نے آنا ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اکٹوبر میں کیونکہ الیکشن ہونے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اکٹوبر میں جب الیکشن ہونے ہیں تو امران خان ساکھ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن ہو جائے جلدی سے اور پھر ان کو اکٹوبر میں لاکر کھڑا کر دیا جائے کیونکہ اکٹوبر میں جب الیکشن ہوں گے تو یقیناً اس میں ان کو کافی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اور ان کے چانسز بھی بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں اکٹوبر میں آنے کے مطلب کرسی سمیٹھنے کے تو بابو بھائیہ یہاں پر تو سارا اس وقت جو کام ہے وہ اکٹوبر جو کرسی ہے اس کا ہے تو بس اسی کی وجہ سے جو ہے امران خان صاحب جلدی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی آپ کیا ستے ہیں کہ بڑا چیلنج ہے کہ اگر امران خان کے لیے کہ بھائی اگر پبلک جو ہے وہ روڈ پر نکل کر نہیں آتی تو آپ دیکھئے گا کہ امران خان صاحب ان کی گورنمنٹ کے لیے کافی زیادہ پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور زائر اسی بات ہے یہ کیس بہت ہی لمبا ہوگا اور پوسبیلٹی یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہے کافی لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ غائب رہیں اور نظر نہ آئیں لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے تو پبلک یقینا نکل کر آئے گی روڈ پر اور کنڈیشن بھی دیکھنے کو ملے گی کافی ورش وہ تو ابھی نیوز اپ ڈیٹس آتی رہیں گی تو پدر چلے گا اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام آباد کا بھی رکھ کریں اور اسلام آباد بھی جائیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے اسلام آباد میں لوگ جائیں گے تو وہاں پر کافی مین حب تو وہی ہے تو وہاں جا کے لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ احتجاج کریں اور کاروبار بھی ہو سکتا ہے کہ بند رہیں تو خیر وہ تو میں آپ لوگوں سے اپ ڈیٹس شیئر کرتی رہوں گی تو آپ لوگوں میں سے جڑے رہیے گا اگر نیٹ آویلیبل ہوا تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی ویسے سننے میں آرہا ہے کہ نیٹ بھی جو ہے وہ بند رہے گا اور جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے تو نیٹ سلو ہے جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد سے نیٹ کافی سلو ہے اور سننے میں آرہا ہے کہ سمز وغیرہ پہ تو نیٹ چلی نیرہ خیر وہ تو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپ ڈیٹس شیئر کر لوں گی کیجئے گا اپنی ریویوز عمران حان کی گرفتاری کے اوپر آپ لوگ کیا کہتے ہیں اور کافی سوشل میڈیا پر بھی اس کی چرچہ چل رہی ہے خبریں چل رہی ہیں تو فرنز آج کا ویڈیو ہم یہی پر بس میں یہی کہوں گی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس وقت اور ابھی مزید خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں نیٹ بھی موجود نہ ہو اور چکے آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے عمران حان کی اپوزیٹ پارٹیز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گی اس بات پر کہ عمران حان جو ہے وہ اچھا ہوا ان کا خاطہ کلیر ہوا لیکن اب بڑا چیرنج یہ ہونے والا ہے یہ جو پبلک ہے چاہے وہ پاکستان میں پبلک ہو چاہے وہ باہر کی کنٹریز میں پبلک ہو یہ ساری پبلک جو باہر نکل کر آئے گی تو یہ دو ہمارے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہونے والا ہے خاص کر پاکستان کی ہیسٹری کے لیے تو اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کی سپورٹ میں کتنے لوگ روڈ پر نکل کر آتے ہیں اور یہ ہمیں پتہ چلے گا ویڈنیز ڈے کو تو ویڈنیز ڈے کو کس طرح سے کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہم دیکھیں گے باقی آج سڑکو پہ بھی کافی روڈ رش رات میں رش بہت کم تھا اور جس طرح سے بسیس چلتی ہیں تو کافی رش کم نظر آیا تو باقی کی نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ لوگ اپنا ریبیو دے سکتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں سو ملتے ہیں فرنس اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا شکریہ